بھینس سے انسانی ہونٹوں تک دودھ میں انتہائی خوفناک ملاوٹ پیارے دوستو بھینس سے انسانی ہونٹوں تک دودھ میں دو مرتبہ انتہائی خوفناک ملاوٹ ہوتی ہے دودھ میں پہلی ملاوٹ تو گوالہ کرتا ہے یعنی جو کہ آپ کو دودھ دو کر پہنچاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ بلکل کوئک اور فوری دودھ حاصل کرنے کے لیے بھینسوں کو ہارمون کے انجیکشن لگاتا ہے یہ انجیکشن خاتین کو ڈیلیوری کے دوران لگائے جاتے ہیں اور کے میڈیکل سٹور سے عام مل جاتے ہیں یہ سستے بھی ہوتے ہیں اور یہ انجیکشن جیسے ہی بھینس کو لگائے جاتے ہیں تو بھینس فوری طور پر دودھ دے دیتی ہے یہ دودھ مقدار میں 20 سے 30 فیصد زیادہ ہوتا ہے یہ ہارمون بچوں کی صحت کے لیے نقصانتے ہیں گوالے چھوٹی مشینوں کی مدد سے دودھ سے کریم نکال لیتے ہیں یہ اس کریم کا مکھن اور دیسی گھی بناتے ہیں اور مارکٹ میں بیچتے ہیں دودھ کریم کے بعد پتلا ہو جاتا ہے اور گوالے پتلے پن کو چھپانے کے لیے دودھ میں ڈیٹرجنٹ پاودر یعنی سرف وغیرہ ڈال دیتے ہیں ڈیٹرجنٹ دودھ کو گاڑا بھی کر دیتا ہے اور یہ اس میں جھاگ بھی پیدا کر دیتا ہے یہ لوگ سرف کی کرواہت ختم کرنے کے لیے دودھ میں بعد میں بلیچنگ پاودر بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ دودھ کے ذائقے کو بھی بڑا مزہدار کر دیتا ہے ذائقے دار بنا دیتا ہے اور اس میں چمک بھی پیدا کر دیتا ہے یہ دودھ گوالوں سے بیوپاریوں کے پاس آتا ہے بیوپاری اس میں یوریا خاد، ہائیڈرجن پر آکسائیڈ، یوریک ایسیڈ، پینیسیلین، الومینیم فاسفیٹ اور فارملین ڈالتے ہیں یہ کیمیکل انٹی بائیوٹک بھی ہیں اور یہ پریزروٹیوز بھی ہیں یہ دودھ کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں بیوپاری یہ دودھ ہوتیلز، چائے خانوں، ریسٹورانٹس، دودھ دہی کی دکانوں، سٹورز، مچھائی اور بسکٹ بنانے والے کارخانوں تک پہنچا دیتے ہیں یہ دودھ دور ٹو دور بھی پہنچتا ہے یہ جب ہمارے ہونٹوں تک پہنچتا ہے تو اس میں بیس کیمیکل مل چکے ہوتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکا ہوتا ہے دوستو یہ وہ 93 فیصد دودھ ہے جو ملک کے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں ہم اب ٹیٹرپیک، بوٹلز، لفافوں اور خسک دودھ کی طرف آتے ہیں یہ تینوں بھی انتہائی خطرناک ہیں کیسے؟ آپ صورتحال ملاحظہ کیجئے ٹیٹرپیک بنانے کے لیے دودھ کو 135 سینٹی گریٹ تک عبالا جاتا ہے یہ درجہ رارت دودھ کی غزائیت ختم کر دیتا ہے یہ طریقہ کار دودھ کی لائف تو بڑھا دیتا ہے لیکن دودھ اس کے بعد دودھ نہیں رہتا یہ سفید پانی بن جاتا ہے کمپنیاں اسے دوبارہ دودھ کی شکل دینے کے لیے اس میں خشک دودھ، پام آئل اور سبزیوں کا تیل ملا دیتی ہیں یہ ملاور دل کے امراض اور بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے دوسرے نمبر پر بوٹل اور لفافے کا دودھ آتا ہے یہ دودھ 85 سینٹی گریٹ تک عبالا جاتا ہے اور یہ دو سے تین دن تک قابل استعمال ہوتا ہے لیکن کیامیکل، پریزروٹیفز اور ہارمون ان میں بھی موجود ہوتے ہیں یہ نہ ہو تو یہ دودھ پاکستان جیسے گر ملک میں جلد خراب ہو جائے لہٰذا دودھ فروش گوالے جو ہیں یہ تو اس دودھ کو فوری تویٹ پر کیامیکلز وغیرہ ڈال کر جلدہ جلد خراب کر دیتے ہیں دودھ فروش گوالے، بیپاری اور کمپنیاں دودھ میں کیامیکلز ضرور ڈالتی ہیں پیچھے رہ گیا خوشک دودھ یہ دودھ انتہائی مزرح صحت ہوتا ہے اور یہ دودھ نہیں ہوتا یہ پاورڈر ملک اور کیامیکلز کا مرقب ہوتا ہے کمپنیاں اس مرقب میں خوشک دودھ، پام آئل چینی اور چند نامعلوم کیامیکلز ملاتی ہیں اور خوبصورت پیکنگ میں مارکٹ میں سیل کرنے کے لیے بھیج دیتی ہیں یہ انسانی جسم کے لیے کس کس حصے کو داغدار کرنے کے لیے کام آتا ہے یہ تو آپ ٹی وائٹنر جو ہے اس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے یہ غرابیاں صرف دودھ تک محدود نہیں ہیں یہ بیکری کی مسنوعات، مٹھائیوں، ٹوفیز اور چاکلیٹز تک جاتی ہیں یہ تمام مسنوعات دودھ سے بنتی ہیں اور ہمارے دودھ میں بیس فیصد کیامیکل ہوتا ہے یہ بیس کیامیکل بیکریوں، مٹھائیوں کی دکانوں اور چاکلیٹ فیکٹریوں تک پہنچ کر چالیس فیصد ہو جاتے ہیں ان میں مسنوعی رنگ، مسنوعی خوشبو اور پلاستک، دھاتیں، گندہ پانی یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے چنانچہ زہر میں مل کر زہر یہ ایک بڑا زہر بن جاتا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ ایک برینڈ کی چاکلیٹ دوبائی سے خریدتے ہیں تو یہ پاکستان پہنچتے پہنچتے پگل جاتی ہے لیکن آپ جب وہ چاکلیٹ پاکستان سے خریدتے ہیں تو وہ دوب میں بھی غراب نہیں ہوتی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں چاکلیٹس کو فریج میں رکھا جاتا ہے لیکن ہماری چاکلیٹس ریکس میں پڑی ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہماری چاکلیٹس خالص نہیں ہوتی ہیں ان میں تازہ دودھ کی جگہ سبزیوں کا تیل اور جانوروں کی چربی شامل کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ چاہے بیکٹری آئٹمز کی بات کریں یا پھر کسی دوسری چیز کی اس میں خوشک دودھ کا استعمال ہوتا ہے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آج سے اپنے دودھ کو آپ لوگ لازمی طور پر معاینہ کرنے کے بعد استعمال کریں آئسکریم، بیکٹری آئٹمز، مچھائیوں اور چاکلیٹ کا استعمال بھی کم کر دیں آپ گروپس بنائیں یہ گروپس اپنی بھینسوں یا گائے والوں کا بندبس کریں اور دودھ کا انتظام کریں یہ آپ کا اپنے اور اپنے خاندان پر عظیم احسان ہوگا دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس ساکیب نصار اس ملک کو خالص دودھ فراہم کر دیتے تو یہ پورا ملک ٹھیک ہو جاتا ڈیم کا جو چورنوں نے بیچا ہے اس سے بہتر تھا کہ وہ یہ والا کام کرتے لیکن خیر اللہ تعالیٰ سب کو عقل حظیم اتا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اگر آپ نے ابھی تک اسلام فائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا